تو ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب شینل میں تو آج میں آپ سب کے ساتھ ایک بہت ہی مزدارے سے بھی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے آلو پورو تو مجھے آپ نیچے کمنٹ کیجئے گا کہ آلو پورو کی سب سے کس کس کو کھانا پسند ہے تو یہاں پہ چلی بنانے سے شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ ایک کوکر لے دیا تھا اب اس میں ہم دو چمچ بھر کر مسٹر آئل ڈالیں گے آل اچھے طریقے سے گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک چوٹی بھر میتھی دانا ڈال دیں گے میتھی دانا کو ہم تھوڑا چٹکتے دیں گے اس کے بعد یہاں پہ دو چمچ بھر کے میں نے پیاز آئٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہلڈی پورڈر ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون لال مرش پورڈر ڈالا ہے یہ کشمیری لال مرش پورڈر ہے جو کی تیکھی بہت کم ہوتی ہے ان دونوں کو میں نے ایڈ کر دی اچھے طریقے سے یہاں پہ لال مرش پورڈر ڈالا ہے میں نے تیکھی والی لال مرش پورڈر اب ان دینوں کو ہم ملا دیں گے اچھے طریقے سے اور گیس کا فلم ہم یہاں پہ لو رکھنا ہے ورنہ ہمارے سارے مسائلیں جل جائیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس طریقے سے اس اچھے طریقے سے بھول لیں گے اور اگر آپ کو میری ریشیوی پسند آجتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نیچے بیلک کا بٹن ہے اس سے دبا دیں تاکہ میری ہر لیچسٹ آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اب یہاں پہ میں نے دو ٹاماٹر کٹ کر کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی اچھے طریقے سے ملا لیں گے یہاں پہ میں نے ایک چھوٹکے بھر نمک ڈالا ہے اب ان دونوں کو اچھے طریقے سے ہم ملا لیں گے یہاں پہ میں نے آلو کٹ کر کے رکھا تھا ایک آلو میں نے لیا ہے اس کی چھوٹے چھوٹے چکرے کر لیے ہیں اسے بھی ہم اس مسالے کے ساتھ ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے بھول لیں گے یہاں پہ میں نے بورو کٹ کر کے رکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ان سارے بورو کو میں ڈال دوں گے اس میں اس کا میں نے پانی نکال لیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے بھول لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سبزی اچھے طریقے سے بھون گئی ہے اب یہاں پہ ہم ایک گلاس بھر کر پانی آئٹ کریں گے آپ کو جتا تھک پسند ہو اتنا پانی آئٹ کیجئے اگر آپ کو زیادہ گریوی چاہیے تو آپ پانی زیادہ آئٹ کر سکتے ہیں ورنہ آپ اپنے من مطابق بھی پانی آئٹ کر سکتے ہیں اب واپس سے ہم ان سارے چیزوں کو اچھے طریقے سے ملا دیں گے یہاں پہ میں نے ون اینڈ ہاف کپ پانی آئٹ کیا ہے میں نے ایک گلاس پانی پہلے آئٹ کیا تھا اس کے بعد ہاف گلاس پانی بعد میں آئٹ کیا ہے کوکر کا دھکن ہم بند کر دیں گے اور اسے دو سیٹی آنے تک پکا لیں گے دو سیٹی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سبزی بن کر تیار ہے اسے میں نے ایک باول میں نکال لیا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بنی تھی تو میری نیچے پہ آپ ضرور ٹرائی کریں موسیقی